اے پیار لوگو رمضان نے آگیا ہے بخشی شکل ایک سب تھی نحمدہو ونسلی ونسلی علی رسول کریم اما باز فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حسن رضا خیال ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے اور میرے ساتھ ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوث ردہ غفار اور آپ دیکھ رہے ہیں سمائل میڈیا پروڈکشن اور چشتی تارہ کے زیر احتمام خصوصی رمضان ٹرانسمیشن آرزو رحمت آج کے پروگرام کا آغاز میں کچھ چند خوبصورت الفاظ سے یوں کروں گی بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے اور بخشنے پہ آجائے امت کے گناہوں کو تو ہم جیسے گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ اور حدیث کا مفہوم ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا روضہ رکھے اللہ تبارک و تعالی اس دن کی وجہ سے بندے اور آگ کے درمیان ستر ہزار سال کا فاصلہ فرما دیتا ہے جس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا روضہ رکھا تو ناظرین آئیے اپنے پروگرام کو آگے لے جانے کے لیے میں پہلے مہمان کو آنے والے مہمانوں کو متعرف کرواتا ہے چلوں آج کے ہماری بزم کے مہمان ہیں پہلے تو جناہ محمد فروق احمد چشتی صاحب آپ کے ساتھ حمزہ سیفی بھائی آپ کے ساتھ کاشف حسنی صاحب آپ کے ساتھ محمد علی رضا قادری صاحب آپ تشریف فرمائیں میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید محسوی الکم جی آیام کہتا ہوں ست بسم اللہ اور انشاءاللہ پروگرام کو مزید آگے لے جاتے ہوئے پہلے سناقہ سے ملتمیس ہوں میری مراد جناہ محمد فروق احمد چشتی صاحب آپ آئیں بارگاہ بے قصب بنا کے اندر حدیعہ اقیدت پیش کریں جناہ محمد فروق احمد چشتی صاحب موسیقی 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 ہوگا میں نات پڑھتا ہوں مجھ پر عذاب کیا ہوں میرے تو ہاتھ میں خودا حضور کا عذاب میرے گناہوں کا اس دن حساب کیا ہوگا میرے گناہوں کا اس دن حساب کیا ہوگا آ کرم کے آشیاں آشیاں نیکی کیا بات ہے آپ کے آشیاں آ کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے آپ کے آشیاں ستانے کی کیا بات ہے کیا بات ہے ایک دل جو ملے شہر سلکار ایک دل جو ملے شہر سلکار میں ایک دل جو ملے شہر سلکار میں دل جو ملے پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے بے شک بے شک آپ کے آشیاں نیکی کیا بات ہے دل جاد آپ کے آشیاں آپ کے آشیاں ، ایک دل جاؤں حسین فاطمہ علی حسن اور پھر حسین فاطمہ علی حسن اور پھر حسین مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آسطانے کی کیا بات ہے کرم کے آشانے کی کیا بات ہے کرم کے آسطانے کی کیا بات ہے کتنے نانے ہیں اور نوا سے بھی ہیں کتنے نانے ہیں اور نوا سے بھی ہیں کتنے نانے ہیں اور نوا سے بھی ہیں مصطفیٰ ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے کرم کے آشانے کی کیا بات ہے آپ کے آسطانے کی کیا بات ہے کرم کے آشانے کی کیا بات ہے بے شک بلا شبہ اس آشانے کی کیا بات ہے وہ آسطانہ اتنا بڑا ہے کہ جو بھی اس در پہ آ جاتا ہے کبھی کھالی نہیں جاتا عید کا دن تھا میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازِ عید ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں رستے میں ایک بچہ روتا ہوا سرکار کو نظر آیا سرکار پاس گئے بچے کو اٹھایا پیار کیا بوسا دیا کہا ہے بچے روتا کیوں ہے کہا عید کا دن ہے اور میرا ماں باپ نہیں ہے میں یتین ہوں مسکین ہوں میرے کریم آقا نے اس بچے کو اٹھایا اور واپس عید ادا کرنے کے لیے نہیں گئے واپس گھر میں آگئے سیدہ کنات سیدہ فاطمہ تو زہرہ سے فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ یہ بچہ یتین ہے یہ کہہ رہا ہے میں یتین ہوں مسکین ہوں میرا ماں باپ نہیں ہے پھٹے کپڑے پہنے ہیں ایسے کریں آپ حسن و حسین کے کپڑے ہی نہیں پہنا دیں اور بچے کو کہا کہ تجھے یہ بہتر نہیں ہے کہ تُو یتین کہہ رہا ہے محمد تیرا باپ لگے فاطمہ تیری ماں لگے اور جو حسن و حسین تیرے بھائی لگے تو وہ بچہ کہتا ہوگا میں اس دنیا میں گم ہو کہ تصورات میں میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ بچہ کہتا ہوگا کہ آج تو مجھے یتینی کا بھی مزہ آگیا ہے تو پھر کہنا پڑے گا اس آستانے کی کیا بات ہے فاروق ششتی بھائی باکمال بے مثال ہمیشہ کی طرح میرے خیال میں تب ہمیں لفظ ناد کے معنی سے ہم واقف نہیں تھے جب سے آپ حضور کی مدحس رہی کر رہے ہیں اور ہمیشہ سے اب تک عمر کا یہ تقاضی آپ کو سامنے ہیں سب کے لیکن آواز وہی جوانوں والی سرکار کا جو بھی ذکر کرتا ہے ذکر کی بدولت وہ کبھی بڑا ہوتا ہی نہیں ہے ماشاءاللہ بے مثال باکمال آپ نے حضور کی مدحس رہی فرمائی اللہ تمہارکو تعالیٰ سے دعا گو مالکہ کنات آپ کا پڑھنا ہم سب کا سننا بارگاہ بے کسپناہ میں قبول و منظور فرمائی جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں جی تو ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنے اگلے نادخواہ محمد حمزہ سیفی کو دعوت دیں گے کہ وہ حدیعہ قدر پیش کریں ماشاءاللہ موسیقی 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 تیرا کہہ اُٹھے دیکھ کہ بچش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے وہاں کیا جو دو کرم ہے شاہِ بچہا تیرا نہیں سلتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سلتا ہی نہیں مانگنے والا علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں ان جیسا علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں ان جیسا اس سے پہلے کہ میرے مولا مجھے جاہل کرتے کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیانی خدا کا جانے ان کی عوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کہوں لو کیا جانے خسروہ ارش پہ اڑتا اے فریرہ تیرا خسروہ ارش پہ اڑتا اے فریرہ تیرا مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکمہ تیرا کئی پوچھتوں سے گلامی کا یہ رشتہ یہ رشتہ ہے بحال یعنی تفدی اور جوانی کے بتائے محسان اب بڑا پہ میں خدا آرہ ہمیں یوں دل سے نا تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے تکی ٹھوکے پہ نہ ڈا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھو رکھے صدقہ تیرا جڑکیاں کھائیں کہاں چھو رکھے صدقہ تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا ہمتا 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 ماشاءاللہ جزاک اللہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور اپنی تو اوقات ہی صرف اتنی سی ہے اپنی تو اوقات ہی صرف اتنی سی ہے کل بھی ان کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے اور اب بھی ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں جی ناظرین یہ ہمارے ساتھ تھے محمد حمزہ صحیفی جنہوں نے نہایت ہی خوبصورت انداز اور کلام کا چناؤ اور کیا الفاظ بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے حدیع قیدت پیش کیا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ بلکل جیسے اپنی حوض فرما رہی تھی باکمال اور خوبصورت انداز میں آپ نے حدیع قیدت کے پھول نچھاور کیے تو آئیے عزیزانِ گرامی قدر اپنے اگلے مہمان کی طرف سفر جاری و ساری رکھتے ہوئے میں ملتمس ہوں کاشف حسنی بھائی سے بارگاہ بے قسپنا کے اندر حدیع قیدت پیش کریں آپ نے مختلف چینلز پر بھائی کو ایک اور رنگ میں دیکھا ہوگا لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ گائیکی ہو یا کچھ بھی ہو جو سرکار کا امتی ہوتا ہے وہ سرکار کا امتی ہی رہتا ہے اللہ تعالی نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا ہوا ہے تو آج اس منچ پر بارگاہ بے قسپنا میں کاشف بھائی حدیع قیدت پیش کریں گے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ حدیع انات پیش کریں اور مجھے امید ہے کہ جیسے ہمیں پروگرام سے قبل ہم بات چیت کر رہے تھے تو میرا خود کا دل اور نظریہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ محسن نکوی صاحب کو لے کر آگے چلیں بسم اللہ ہم واہ 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 کیا بات ہے آہ 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 ہو دیا ضربا لائے جا واہ 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 ہودیا ضربا لائے جا ہودیا ضربا ہودیا ضربا لا آئی جاؤ جنہیں مندائی جاؤ پھر منائی جاؤ تیموں اکھوں میں کم دی گلد سا سنتے درود پوچھائی جاؤ کیا کہنے کاشمداللہ علیہ کا یا رسول اللہ وَسَّلَّمَ عَلَيْكَ عَلَمًا حَبِبَ اللَّهِ اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ کلام بہت خوشت آپ نے پھرمائیست تھی جو میں جاؤں گا جو نہیں ناصر جیزی صاحب کی پڑی خوشت چیز جو ہے جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ برکسا 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 جی بسم اللہ تاہلو اطہر زبان مصطفی اطہر زبان مصطفی تاہلو اطہر زبان مصطفی ارفہ اعلا بیان مصطفی مصطفی اطہر زبان مصطفی اور پہلا شہید اطرا قابل بھار ہے وہ کسی وہ وہ کسی فاسق کی بیت کیوں کریں جس نے چوسی ہو زبان مصطفی جس نے چوسی ہو زبان مصطفی وہ کسی فاسق کی بیت تھی کیوں کریں جس نے چوسی ہو زبان مصطفی اور زندگی کے زندگی کے جمگٹھے میں آج بھی زندگی کے جمگٹھے میں آج بھی سب سے اعلیٰ خاندان مصطفی مصطفی کیا بات ہے سب سے اعلیٰ خاندان مصطفی زندگی کے جمگٹھے میں آج بھی سب سے اعلیٰ خاندان اور مصطفی مصطفی کتنا کتنا خوشبخت ہے ناصر آج تو کتنا خوشبخت ہے ناصر آج تو بن گیا ہے مدہ خاند مصطفی مصطفی با 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 شعبات ہے مدہ خوشبخت ہے مصطفی 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 مولا کنات کے در پر حاضر ہوا دستک دیتا ہے مولا کنات باہر آئے آپ نے فرمایا بولو کیا کام ہے فقیر کہنے لگا کہ میں سوالی ہوں اور سوال ایک ایسا کرنے مالوں آپ اس پہ سوچ لیں کہ جو میں مانگوں گا وہ آپ عطا کریں گے مولا کنات سے کہہ رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کنات کے مولا ہیں حضور نے دائیں ہاتھ مولا کنات کا بلند کرتے ہوئے فرمایا تھا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا اب مولا سے سوال کر رہا ہے کہتا کہ سوال میرا یہ ہے کہ میں سوالی ہوں مانگنے لگا ہوں ایک چیز آپ عطا کریں گے آپ میں فرما بولو کیا مانگتے ہو عطا کروں گا سوالی کہنے لگا کہ مجھے حسین دے دیں مجھے حسین دے دیں مولا کنات ایک دم چپ ہوئے واپس اندر چلے گئے سیدہ کنات نے دیکھا سیدہ کنات مخدوم کنات جگرگوشہ رسول مادر امام حسن حسین آپ کہنے لگی آپ فرمانے لگی کہ اہلی پاک اس سے پہلے یہ کیفیت میں نے آپ پہ کبھی تاری نہیں دیکھی وجہ کیا ہے آپ فرمانے لگے کہ سوالی نے سوال ایسا کیا تو آپ نے فرما آپ عطا کر دیں مولا کنات نے فرما سوالی ہم سے کچھ اور نہیں حسین مانگ رہا ہے آپ سیدہ کنات پھر سیدہ کنات ہے آپ نے فرما ایک ہاتھ میں امام حسن کا بازو پکڑا ایک ہاتھ میں امام حسین کا بازو پکڑا در ایسا در ہے کہ کوئی بھی آ جائے یہاں تو اپنے بچے بھی دے دیے جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ماشاءاللہ کاشف حسنی بھائی باکمال آپ نے بارگاہ مصطفیٰ میں حدیعہ عقیدت پیش کی ہے تو میں گفتگو کے طور پر ایک دو سوال آپ سے کرنا چاہوں گا تو میں چاہتا ہوں کہ آڈینس سے آپ یہ اپنا ادھار اکھال کریں کب سے یہ جو فیلڈ آپ نے جوئن کی ہے اور یہ سنگنگ سے پھر ماشاءاللہ آپ سٹوڈیو میں سمال میڈیا اور چشتی تارہ کے زیر اتمام آپ نے حضور کی مداثر کی یہ کب سے آپ کو شوق آیا اور اتنا خوبصورت آپ کے استاد کون ہے یہ ہم آپ کی زبانی جان نا چاہیں گے بسم اللہ سرکار محمد مستوی کی نات پڑھتے ہیں تو ہم محمد محمد کے گھر کی بات کرتے ہیں بے شک الحمد اللہ تو جس طرح ہم اس ویلڈ میں مجھے چونہ پندرہ سال ہو چکے ہیں اللہ ماشاءاللہ کیا بڑا کرم رہا ہے اللہ اللہ کی ذات جب آپ پر ترس کھاتی ہے ہم کرم دیکھ رہے ہیں وہ برستہ ہوا ماشاءاللہ جی بڑا کرم احسان رہا ہے تو آج جو ہے بہت عرصے بعد نات اسی طرح بڑی ہے بڑا سکون اور جو ہے کیونکہ نات ایک قلبی سکون ہوتا ہے بے شکر انسان ہے وہ سکون میں ہو جاتا ہے بڑا کرم ہے اس ذات کا اور ماشاءاللہ اس طرح فروق صاحب نے پڑا ہے بڑا ہی خوبصورت پڑا ہے ماشاءاللہ بے شکر بچپن سے سنتے ہیں ان کو ماشاءاللہ بھائی نے بہت بہت بڑا تو اسی طرح آپ کا ماشاءاللہ بولہ جا ہماری بہن کا ہر بندے کی ڈیوٹی ہے اللہ کی ذات نے لگائی ہے سو اسی طرح چلتی رہتی ہے تو جہاں تک آپ نے استاد محترم کی بات سنگے تو میں جاؤں گا کہ میرے استاد سب سے بلے میرے مامو تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انوار حسین گلو صاحب اور اس کے باعت بقاعدہ مجھے کلاس چند ہی عرصے پہلے ہم ہم سے اس دنیا سے کوچ ہو چکے مالک کہ مغفرت بخش ماشاءاللہ بہت بڑا نام اور جتنا بڑا نام تھا ان کا اتنے بڑے انسان دے شک شگردی جو ہے میری عابد مہر صاحب کی ماشاءاللہ ہماری سفیڑ میں بہت سارے استاد ہوتے ہیں جن سے کچھ ایک لفظ بھی سیکھتے ہیں وہ ہمارے استاد مالکہ فرمان اگر آپ کو کوئی ایک بات بھی کہتا بہت سارے استاد ہیں جتن بھی استاد ہیں سب ان کا ہی کر بے شک ماشاءاللہ کاشو بھائی ہمیں اپنے بارے میں جس طرح فیلڈ میں ان ہوئے پھر آپ نے سیکھا ہم گفتگو کر رہے تھے مالکہ کنات آپ کو ہمیشہ شاد عباد رکھے تو آئیے ہم اگلے مہمان کی جانب سفر کرتے جی تو ناظرین محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ہمارے ساتھ اگلے ناتخوا محمد علی رضا قادری جن کو سرکار نے چن لیا کہ وہ بار بار آکے یہاں پہ سنائے رسول پیش کر جی بہت ہی خوبصورت آواز میں بسم اللہ کریں بسم اللہ 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 جیتا جگ پر وانائے بابا زہرادا حسنین تنانائے اللہ ہو اللہ ہو اللہ کوئی مثل نہیں ڈولن دی کوئی مثل نہیں ڈولن دی کوئی مثل نہیں ڈولن دی چپ کر مہر علی چپ کر مہر علی ایت جانیوں بولن دی اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ موٹے اتلوئیے موٹے اتلوئیے جیتے لادے اسی لگیاں جیتے لادے اسی لگیاں موٹے بلا رہے اللہ ہو اللہ کی اوقات حقیر دیئے میرا دے کچھ وی نہیں ساری کل میرے پیر دیئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ یا نبیر سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ سلام علیکہ ایک علم یادی نظیر کفی نظریں نسلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شخی تو سرا جانا انا پی اتشم وہ سخا کا ادم ہے کے سوے پاک ہے خبر کرم پر سنحانے رم چھم رم چھم تو پوند ادھر پہ گرا جانا تو پوند ادھر پہ گرا جانا بولو یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام اللہ علیکہ احروب فدا کا فضید حر کا یا کسولا دکھر برزر اس کا اور تن مندن سب پھونک دیا جے جان بھی پیار جلا جانا بس خامائے خامن وائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا انشاد نہ حبہ نہ تک تھا نہ چار سے راہ پڑا جانا بولو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ جی ناظرین اسی کے ساتھ وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ بخشی شکلے کے سب تھی ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک ہے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک ہے ملتے ہیں